بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وہی کتاب عرشب علی صاحب کی کتب اور کتب خانوں کی تاریخ اس سے اختباسات پیش کرنے کا سزلہ جاری ہے اور یہ اس سے پہلے بتایا گیا کہ کتاب یعنی تحریر کا آغاز کر ہوا اور اس کے ساتھ ہی کتاب کا ارتغاء ہوتا رہا مختلف چیزوں پر خاص طور پر پتھر کی سنوں پر اور درختوں کی چھالوں پر لکھنے کا آز ہوا اور اس کے مختلف طریقے بتایا گیا آج کا موضوع ہے کہ مرشق بعید میں کتاب کا ارتغاء خدیم چین میں بانس کی چھڑیاں تحریری مواد کے طور پر استعمال کی جاتی تھی ریشہ موالا کپڑا اور پتھا وغیرہ کا استعمال بھی اگرچہ خدیم چین اور اس علاقے کے ممالک میں ہوتا رہا ہے تاہم بانس کے تحریر کردہ مخطوطے بانس نامور اجائب گھروں میں دیکھنے میں آتے بانس یعنی مہمبو جزیرہ سمارٹرہ میں پرانے دمانے کے لوگ بانس کے باریک باریک لمبے چھلکوں کی تمہوں کو جوڑ کر اس طرح ترتیب جیتے تھے ان پر لکھنے کے بعد ان کو تیہ کرنا اور کھولنا آسان ہوتا تھا خدیم فلمائن اور سیرون یعنی موجودہ سری لنکا میں بھی درخت کے پتوں اور چھالوں کو ہمبار کر کے تحریر کے لیے استعمال کیا جاتا تھا ان پر تحریر قلمی نسخیں پستک یا مخطوطات کہلاتے تھے چین سے پرامدونے والے برطن، ریشم کا کپڑا، ترقی آفتہ آلات، دوائیں اور کیمیاوی نسخیں نقاشی اور مصبری کے عالی نمونے اور قدیم چینی محلات سے گدائی کے بعد پرامدونے والے تیگر شواہد سے یہ بات مستنت ہو چکی ہے کہ چین میں تحریر کا بند دو تین ہزار سال قبل رائش تھا انہی میں زی چون کے مقام پر بہت سی دوسری تحریروں کے ساتھ ریشم پر سترہ یا جوائری لڑی بھی کہا جاتا ہے ایک مندر کی دیواروں کی بنیاد میں گدائی کے بعد مطفون پایا گیا اس کا زمانہ 867 بھی بتایا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ پرامدونے والے دوسرے قطبے بہت قدیم زمانے سے تعلق رکھتے ہیں آثار قدیمہ کے مائرنگ کا خیال ہے کہ چین میں لکھائی کی ابتداء پانچ ہزار سال قبل ہوئی تھی اسی طرح واضی سن سے دریافت دونے والی سنوں یعنی ٹیبلیٹس پر کندہ تحریر نے قدیم سندھ کے مصر اور میسوپوٹامیا میں حضورت کی موجودہ تحزیبوں سے رشتے چون دیئے ہیں اس کے بعد ان جگہوں پر پائے جانے والے کھنٹات کی کھدائی پر دنیا بھر کی نظریں مرکوز ہو گئی اور ان سنوں پر کندہ تحریر پر مزید تحقیقات ہونے رہی ہمارا دوسرا زیری موضوع ہے واضی سندھ کی قدیم کتابی واضی سندھ کی قدیم کتابی تقریباً ایک سو چالیس سال قبل اٹھاسو پچھتر میں مسٹر ایلیکزنڈر کناہ گھم نے ہڑپا سے برامد ہونے والی ایک ایسی مہور کے پاس انکشاف کیا اس کو میجر جنرل کلارک نے دریافت کیا تھا یہ ایک سیاہ رنگ کے قدیم یہ ایک سیاہ رنگ کے قیمتی پتھر کی سندھ تھی اس کے دائیں جانب دو ستارے بھی بنایے گئے تھے اس سندھ پر ایک بغیر کوہان کے پیل کی شکل کسی ہوئی تھی اگرچہ اس کی عبارت بڑی مائرنگ کا یہ خیال تھا کہ یہ خط اکاسی کرتا ہے یہ پہلی دریافت تھی جس نے واضی سندھ کی قدیم تحضیب سے دچسپی کرنے والوں کو اپنی جانب متوجہ کیا مائرنگ کا خیال ماد نے بدلا اور اس نے تحقیقی مقالے میں یہ رائے قائم کی کہ اس سل پر جو تحریر کندہ ہے اسے قدیم اسے قدیم انڈین سکتا ہے جو بائیں سے نائے جانب پہلی دکھا اور پڑھا جاتا ہے اٹھارہ سو چھاسی میں کرنگم نے اسی طرح کی ایک اور سل کا انکشاف کیا جو ہڑپا کے آثار کی خودائی کے دوران دستیاب ہوئی اور جو اندازہ ہوا کہ اس سل مقامی ہونے کے بجائے کسی بدھ بھکشو کہ یہاں آمد کے عطلائی کے معلوم ہوتی ہے اسی طرح مزید ایک سل اٹھارہ سو چھاسی میں ہڑپا بھی ہی کے مقام سے ملی تھی ان تینوں سلوں کو سامنے رکھ کر مسٹر لانگ ورث ڈیم اور مسٹر جی آر ہنٹر نے اپنے ڈاکٹری کے تحقیقی مقالعے کے لیے ساس سو پچاس ایسی سلوں یا موروں کو سامنے رکھ کر یہ نتیجہ اخص کیا کہ ان پر پائی جانے والی تحریک خالصتاً فونیٹک ہے اگرچہ اس کی ابتداء پکٹرو گرافک یا آڈیو گرافک سے ہے اس کے برخلاف ایک ہندی ماہر مسٹر پران نات کا یہ خیال تھا کہ یہ خط بجائے کسی اور ریمنی خط کے زیادہ قریب ہے جبکہ ایک اور ہندی سکولر مسٹر نے اس تحریر کو سنسگرت میں پڑھنے کی کوشش کی اور یہ کہا اور یہ کہا کہ یہ تحریریں ویدک اور اس کے بعد کے دور کی کہیں جا سکتی ہیں ان کا بھی خیال ہے کہ یہ تحریر آر ہینڈ اور ڈراؤڑی قوم قوموں کے معایمی میں ملاب کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے آر اینڈ اور ڈراؤڑی قوم اسی دوران ہمارے اور ہردو اور سندی کے معایرین لسانیات نے بھی ان تحریروں کو پڑھنے کی کوششیں کی ان میں بعض کی رائے میں یہ خط قدیم عربی رسم الخط کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے جبکہ ڈاکٹر احمد حسندانی معایر آثار قدیمہ اور تاریخ جبرافیہ نے ان تحریروں کو جیومیٹر کی مختلف اشکال کی روشنی میں پڑھنے تاروح تہم معروف معایر آثار اور مسار سرمور ٹیمر ویلر نے ان تمام تحقیقات کو سامنے لکھتے ہوئے یہ نتیجہ آخص کیا کہ تحریری مواد ناکافی اور مسلسل نہ ہونے کی وجہ سے مہنج جڑو اور ہڑپا کی تحریروں کو صحیح طور پر پڑھنا بہت دشوار تام دنیا کے مختلف اداروں میں تحقیقاتی کام جاری ہے اور امید ہے کہ جلد انسانی تحریر کی اولین تحریروں کو پڑھا جا سکے گا بہت شریعہ کا ساماتوں کا اور یہ سنسرہ انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا میری کوشش ہوگی کہ ہر شیپٹر اپنی نگا مکمل ہو یعنی ایسا خصوار نہ ہو کہ پچھلی خصوار جنہوں نے نہ سنی اور دیکھی ہوں ان کی سمجھ میں نہ سکے پھر یہ ہوں گا کہ اسے بہتر بنانے کے لیے اپنی رائے ضرور دیجئے گا اللہ حافظ